اسلام علیکم دوستو ایک ہو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو کرس گیل کی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بائیسویں سینچڈی دوستو ویڈیو میں مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ پیارے پیارے دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ روزگار کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو خود کو یونیورسل باس کہنے والے کرس گیل نے ٹی ٹونٹی کی طریقی ایک اور یادگار ایننگ کھیل کر اپنی بائیسویں سینچڈی مکمل کر لی دوستو قریبن پریمل لیک میں کرس گیل نے صرف باسٹھ گیندوں پر ایک سو سولہ رنگ کی دھوہ دار باری کھیل لی دوستو تاہم ان کی یہ شاندار ایننگ بھی ان کی ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکی دوستو کرس گیل کی ایننگ میں دس بلندوں بالا چھکے اور سات چوکے شامل تھے دوستو یونیورسل باس ایک سو سولہ رنگ بنا کر ناٹ آؤٹ رہے قریبن پریمل لیک کا ساتھوہ میچ کھیلا گیا جس میں سینٹ کیٹکس نے پہلے کامیابی حاصل کی دوستو حصے قبل ان کی ٹیم کو تین میچوں میں شکست ہوئی تھی دوستو سینٹ کینٹ کپتان ڈیون تھامس اور ایون لویس نے پچاسی رنگ کا آگاز فرہام کیا دوستو اس کے بعد دوسری ویکڑ پر تھامس اور لیوی یونیس کے درمیان چھتر رنگ کی شراکتداری قائم ہوئی دوست تھامس اور لیوی یونیس کی پارٹرنشپ کی بدولت دوستو بیالیس رنگ کا حدف سات گیندوں پر قبل ہی حاصل کر لیا دوستو رپورٹ کے مطابق میٹ میں ٹوٹل سینٹیس بلندوں بالا چھکے لگے دوستو کریس گیل نے دس اور والٹن نے آٹھ چھکے لگائے دوستو گیل کی دھواندار ایننگ بھی جیمیکا کو شکست سے نہ بچا سکی دوستو سینٹ کیٹکس نے حدف چار گیندوں قبل ہی حاصل کر لیا دوستو کریس گیل کے لیے کوئی اچھا سا جملہ ہمیں کومنٹ میں لکھیں دوستو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ روزگار کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹنہ اسے پریس کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں